اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کیٹ کو کیا پروسیجر کرنے والے ہیں اس کیٹ کو نارمل ہیلڈی کیٹ ہے ان کو پروسیجر کرنا ہے او ایچ ای جس کو ہم کہتے ہیں اووریو ہسٹیر اکتامی تو ان کے لیے کیا انسٹومنٹ اور کیومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے انیسیزیا انیسیزیا کو انسیزی دیتے ہیں کیٹمین اور زائلازین دونوں کمبائن کر کے اس سرنج میں لگا کے انٹرامسکولا لگاتے ہیں اس کو دس پانچ سے دس منٹ سرجری سے پہلے جب انیسیزیا میں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہیئر کلپر مشین ہے اس سے ان کے ہیئر کلپنگ کرتے ہیں کلپنگ کر کے بعد ہم ان کو انیمل کو اس کیج میں سے پھر انیسیزیا دیکھے باہر نکالتے ہیں کلپنگ کیا یہ ایریا ہوتی ہے آپریشن کی جس میں یہ اسکیلپل ہینڈل اور یہ بلیڈ اگا کے یہ ونٹرل میڈلائن انسین دیتے ہیں اس انسین سے کیا ہوتا ہے کہ ادھر اپروچ جو ہوتی ہے یوٹرس کی وہ ایزی ہوتی ہے کیٹ میں ونٹرل میڈلائن انسین یہ یاد رکھنا ہوتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ریکمبنسی کونسی ہوتی ہے یہ اس کی کیٹ کی کہتے ہیں ڈارسل ریکمبنسی اور یہ سٹنگ پوزیشن میں بیٹھے ہیں اور انیمل جو ہے ٹیبل پہ ہے اور ٹیبل پہ ایک سپورٹ ہوتی ہے اس کو کہ اس کو سردی بھی نہ ہو اور اس کو تکلیف بھی نہ ہو تو اس کے بعد یہ پوزیشن ہے اس کو کہتے ہیں ونٹرل میڈلائن اپروچ ہمیشہ یہ سرجری ہو گئی ان کی سرجری کے بعد کی ہے یہ فوٹوگراف یہ دکھاتے ہیں کہ اس کو یہ یوٹرس بھی نکال دیا ہے یہ یوٹرس اور یہ آپریٹیو سائٹ ہے مینیموم سرجری کی تھی ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں تھی اور ریکاوری کے بعد یہ دیکھو تو کنڈیشن اینیمل کی کس طریقے سے اچھی ریکاوری ہو گئی ہے ان کو تو یہ یوٹرس اور یہ اوورین یوٹرائن ہک اور یوٹرائن یوٹرس ہے اور یہ کیٹ دکھو سرجری کے بعد کتنی فرس کلاس ریکاوری ہو گئی ہے ان کو اور کوئی بھی پریشانی نہیں ہے تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کو کلائنٹس کو ایک بہترین سرجری کر کے ان کو سیف کریں سرجری کے بعد دیکھو انیمل کتنا اوکے ہو گیا ہے ریکاوری ہو گئی ہے تو یہ پروسیجر ہوتا ہے انڈر جنرل نیسزہ اس کو ٹائم کتنا لگتا ہے ٹائم دس سے دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں تو یہ پروسیجر ہم کہتے ہیں اووریو ہسٹیروکٹامی کو یہاں اس کو کہتے ہیں اسپینگ یہ پرفارم کہتے ہیں ہم جو اسپینگ ہوتا ہے اس کے لیے بارہ گھنٹے کا اور نیوٹرنگ کے لیے بارہ گھنٹے کا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے کہیں بھی کسی بھی ٹائم آپ لے آئے منڈے تو فرائیڈے تو ہم ادھر ڈپارٹمنٹ سرجری میں زندگیری کلچر ایونیسٹی ٹانڈو جہاں میں یہ کلینیکل سروس پروائیڈ کرتے ہیں اور اس پروسیجر کو ٹوٹل ڈیوریشن لگتا ہے پندرہ سے بیس منٹ اور اگر میل کیٹ ہے ان کو نیوٹر کرنا ہے تو اس کے لیے لگتے ہیں پانچ منٹ لیکن ان کے دونوں کنڈیشن میں انیمل کی جو ہے وہ آف فیڈ ہونا کمپلسری ہوتا ہے آف فیڈ نہیں ہوگا تو انیمل کو کامپلیکیشن سے ہوگی میں ہوں ڈاکٹر تنیا ہوں آج کی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ پلیز اس کو لائک کرنا شیئر کرنا تاکہ اور اسٹوڈنٹس کو جو بھی ڈی وی ایم پڑھتے ہیں یا پریکٹسنرز ہیں ان کے لیے آسانی ہو تو آئی ہوپ اگر آپ کو کوئی بھی اس میں امپرویمنٹ کرنی ہے یا نالیج چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور سجیشن لے سکتے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے تھینکیو وری مچ فاروات جنگور چینل